انسومنیا بڑا ایمپورٹن ایک سیمٹن اگر ہم نا زرا دپریشن کو اس ساری کیفیت کو بریک ڈاؤن بھی کریں کیونکہ یہ جتنی باتیں بھی ہم نے کی ہیں تو ہر بندہ بھی سیلف انیرلسیز مورڈ میں جلا جائے گا کہ مجھے کیا کیا مسائل ہیں یا نہیں ہیں ایون کانسٹن ہیں بھی یا نہیں اسے بھی ڈیویٹ کریں گے لیکن بھی شکریہ دپریشن لیکن بھی شکریہ دپریشن میں کیوں اگزسٹ کر رہا ہوں ہولونس فیل کریں آپ اور آپ کو سمجھ ہی نہ ہے کہ نہ میں سوسائیٹی سے ریلیٹ کر پا رہا ہوں نہ میں فیملی سے ریلیٹ کر پا رہا ہوں نہ میرا کوئی بگر گول ہے کہ یہ پوری مشین ہے میرا پرپس کیا ہے جیسے ایک کورک ہوتا ہے تو یہ تو اس بندے کو ہوگی جس کے سامنے لائف کا ایک پرپس اور مشن نہیں ہے اور اگزسٹنس کا کوئی پرپس نہیں ہے اور جو بس ان چیزوں میں ہیپنس فائنڈ کر رہا ہے جو چیزیں اصل میں ہیپنس نہیں ڈوپ دیتی ہیں کیونکہ ہیپنس کو بھی ڈوپ کے ساتھ ایکویٹ کر رہا ہے ہیپوریا اور ریلیشن کے ساتھ ایکویٹ کر رہا ہے ہیپنس و پلیجر پلیجر کو ہیپنس سمجھ کے بیٹھے ہیں یہ ہیڈونک پرنسپل ہے ہیڈونیزم جو گریک سکول آف تھا گیننگ آف پلیجر اور ایپسنس آف سفرنگ آف ہیپنس تو یہ ہماری یود سمجھ دی گی یہ ہیپنس ہے ونڈے گو آفتر ایٹ ونڈے چیز ایٹ تو پھر جا زاہر ہے کہ اس کی ویسے ایگزسٹنشل ڈپریشن بہت آتا ہے اور یہ بیچاروں کا بیچار طبی نہیں کہوں گا کیونکہ سنسیریٹی میں ہیں لیکن انہیں پڑھا نہیں کہ یہ جو فیلنگ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ if you feel sad go and eat a chocolate cake یہ چوکلیٹ کھا لیں آپ بیزر کھلتے ہیں ہیپی میل ہیپی میل کھا لیں یا آئیسکریم کھا لیں کافی کو سمیل کر لیں ڈریٹیل تھیرپی ایک پوری تھیرپی ہے جی جی کہ go out for shopping نا اس میں ہیپینس نہیں یہ پلیجر ہے کوئی دیر کے نا جیسے میرے اگر مسئلہ ہے مجھے پین میں کوئی بھی پین ہو رہا ہے مجھے کوئی سی بھی انفیکشن کی ویسے میں پینڈال کھا لیتا ہوں تو دو تین گھنٹے کے لے مجھے آرام مل جائے گا چھے گھنٹے کے لیے لیکن اس کے بعد وہ مسئلہ سالوڈ نہیں ہوگا تو یہاں ہوں آصر میں یہ آرام مجھے آرام مل جائے تو ان میں تو روح کا تصابور ہی نہیں ہے تو اس لیے وہ روح کرو اور مل جائے آرام مل جائے اس کو ریلیو کرنے کل میں بات کر رہا تھا ایک دوست سے کہ یار اسلام نے کیا آپ کو سسٹم دیا ہے کہ آپ جتنا مرضی غم زدہ ہیں غم زدہ کی بات کر رہو آپ کے بس کوئی وے آؤٹ نہیں ہے آپ صرف ایک سجدہ کریں اللہ پر اور آپ کہہ دیں کتنی محرومی ہیں ان سسائیٹیز کی جن کے پاس اللہ ہی نہیں ہے جن کی زندگی میں اللہ ہی نہیں وہ کریں کیا وہ کوٹلی اکیلے فیل کر دیں کہ اب کوئی بھی نہیں ہے کوئی دوست نہیں ہے ماں باپ نہیں ہے کیا کروں لیکن ہمارے پاس اللہ ہے ایک سجدہ کریں اور پھر دیکھیں آپ کو کیسی بات کریں ایک سجدہ جو پڑھتے ہیں یہ بھی اندازہ ہوا سنا کہ مجھے اٹینٹیبلی سن رہا ہے اچھا پھر وہ صرف سن نہیں رہا ایک بچہ بھی آنکھ سن سکتا ہے لیکن 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 ایک سجدہ ایک سجدہ میرے پاس مجھے 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 اور میں اس کو بتا رہا ہوں جو بھولے کا نہیں میں بھول جاؤں گا لیکن وہ کبھی نہیں بھولے گا یہ جو چیز آپ بتا رہے ہیں یہ اس کی ایک اندازہ ہے کیا اندازہ اور بھولی مکنے کیا کہ جاننے والے وہ سن رہے ہیں بھول بھول وہ ہم کیلئے اور بات یہ ہے کہ جو ہم پلیجر اور ہپنیس کی بات کر رہے تھے سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا کہ سیل ف لف کا کونسپٹس کچھ نکچھ میں اگدی کرتا ہوں لیکن سب سے میں اگدی نہیں کرتا کسی. مطلب سلفشنس ہیپینس دینے سے آتی یہ لینے سے نہیں آتی. کیوں شہادت کو کہتے ہیں کہ اس نے جامعہ شہادت نوش کر لیا کہ اتنی اس نے خوشی پالی کہ اس نے اپنا مال بھی لٹا دیا جان بھی لٹا دیا. اصل جو جامعہ شہادت نوش کرنا ہے نا. بیئے کہ پورا پورا جام بھی گیا ایک دو کطرہ ایک دو سب سے لیے ہیپینس کا. پورا گلاس بھی گیا ہیپینس کا کہ اس نے اپنا جان بھی لٹا دیا مال بھی لٹا دیا اصل خوشی جو ہے نا وہ جیسے ہم کہتے ہیں وہ collectiveness سے آتی ہے collectivism سے آتی ہے not individualism سے تو لوگوں کو دینے میں خیر coming to the reasons of depression ابھی بات ہو رہی تھی کہ چا reasons and depression کی اپنے کچھ environmental کے بارے بتایا ہے میرے تو خیال میں overall ہماری society very common reasons کچھ بتاؤں گا باقی ظاہر ہے genes اور inheritance بھی ہوتی ہے آپ کا جو psychological makeup ہے اس سے بھی depression آ سکتی لیکن میرے خیال میں relationship relationship سے مراد ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ دل لگائیں وہ dis loyalty show کرے وہ بندہ loyal نہ نکلے آپ کے ساتھ جب آپ اپنی energies ایک بندے کے لئے surf کر دیں اور اس کے بعد اس کی طرف سے وہ return نہ ہے تو ظاہر ہے جس کی life میں اللہ نہیں ہے اور اللہ preference نہیں ہے اور صرف ایک بندہ یا بندی خدا بناو ہے اس کا تو definitely depression آئے گی ہے پھر relationship سے مراد ہے کہ جب اپنے ہی دکھ دینے لگیں آہ یا جب اپنے ہی کچھ ایسا کام کریں جو shocking ہے آپ کے لئے تو relationship related جہانا یہ ایک reason میرے خیال دوسری میرے خیال میں اس میں میرے خیال میں وہ cases بھی آتے ہیں جو break up cases ہیں ہم آپ دیکھیں کہ کسی لڑکے نے کسی لڑکی میں اپنے پان سال invest کر دی ہے اور اپنا کو اتنا emotionally invest کر دیا کہ اپنا زندگی اور پورا جہاں اس کو سمجھنے لگا لیکن پھر اس لڑکی نہیں ہے لڑکے نے اس کو ڈیش کر دیا اور ایسا بیہیو کیا کہ i don't care تو وہ جو اتنا weak feel کر رہا ہوتا ہے نا کہ اچھا لوگ کیوں ہم کرتے ہیں کہ بڑی دفعہ message کر کے پیغام پہنچنے کے احساس دلایا کہ کدھر چلے گئے ہو تم کدھر چلی گئی ہو ہم تک کہ تم احساس تو at least show grief کہ ہم نے ہم جدا ہوئے ہیں تو مجھ تو بہت دکھ ہو رہا تمہیں نہیں ہو رہا this is itself grief over grief اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو تب ہی احساس دے ہو جب میں اپنی جان لے لوں گا just to make the other person realize اور پھر انفرچنٹی ہماری society suicide کرنے والوں کو بڑا celebrate کرتی ہے ان کو ہیرو پر آگے پیش کرتی ہے پوری دنیا ان کے بارے بات کرتی ہے تو پھر یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو ہم use پہ کر رہے ہیں کہ ان کو celebrate کر رہا ہے یا ان کو اتنا سے ان کو کہنا کہ یار rest in peace اور آہ وہ چلے گئے اس دنیا سے وہ سارا وہ کہتا ہے اچھا میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا یعنی ایک ہے کہ آپ sympathize کرو ٹھیک ہے لیکن ایک ہے کہ آپ انہیں sympathize اس طرح کر رہے ہو کہ انہیں as a cool یا celebrity glorify کر رہے ہو کہ یہ بھی ایک way out ہے اور بچارے کے ساتھ بہت ظلم ہو وہ ایک الارک بات ہے بچارے یا بچاری کے ساتھ ظلم ہو لیکن اس کا طریقہ غلط ہے یہ بتانا بہت ضروری ہے اصل میں جہالت ہے نا ایسے بن لے کی مطلب he didn't have knowledge about the existence ایک مسلمان جو ہوتا ہے جو جتنا مرضی میں کہتا ہوں worst of grief سے بھی گزر جائے گر اس کو یہ معلوم ہے نا کہ he always has a shoulder to cry over نا کہ اس کے ساتھ لین کر کے وہ اپنے دکھ جو ہے وہ اس کو دے سکتا ہے اللہ تعالی سے بات کر سکتا ہے جب وہ ہی بات ہے کہ وہ اس grief سے گزرتے ہیں اند وندسی کے ادھر کوئی بندہ نہیں ہے جس سے وہ شیئر کر سکتے ہیں اپنا مسئلہ تو وہ دیفنیٹلی اس اسکیپ کی طرف جاتے ہیں وہ اسکیپ انفیکٹ ہے بھی نہیں وہ اسکیپ ہے بھی نہیں حدیث میں کہا تھا کہ وہ ساری پھر ہمیشہ کائنات میں آخر تک اپنا آپ کو اس طرح مارتا رہ جائے گا انفرشنٹلی اور میں ریلیشنسیپ کی بات کر رہا تھا آپ کے پاس بھی کانسلنگ کیسیز آتی ہوں کہ مجوریٹی مسئلہ یہی آیود کا اور انفیکٹ سورہ القبوت میں اللہ تعالی نے تو اس کو سپائیڈرز ویب سے تشبیح دی ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں پر ریلائے کرتے ہیں ریلائے کرنے کا ہے اور ان سے ایکسپیکٹیشنز لگاتے ہیں تو پھر ان کا سہارا ایک سپائیڈر ویب کی تشبیح اللہ تعالی کی بات ہوئی ہے تاغود پر امیدیں لگاؤ گے اینیتھنگ ادھر دین اللہ سبحانہ تعالی جس سے آپ امیدیں لگاؤ یا جس سے توقع کرو پھر اللہ تعالی اسی کے حوالے کر دے چلے ہیں انسان کو پھر اسی کے ٹھے ٹھیک ہے جاؤں اور آپ کی جب دیز سپائیڈر ویب ہے تو وہ کتنی سٹرونگ ہے اس کو ہلکی سے تیز ہوا بھی ایون ایک کوئی پتہ بھی جو ہے نا تیزی سے اس کو اڑا کے لے جاتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالی بھی نا مطلب سبحان اللہ آؤٹ او اس گریٹ مرسی اینڈ وزدم اینڈ حکمہ وہ یہ کہ کبھی کبھی انسان کو جانبوج کے اس مسئلے میں ڈالتے ہیں تاکہ اس کی ہر انسان سے امیدوں کو توڑ کے اپنی طرف امید قائم کر دیں میرے شیخ بتاتے شیخ اباکر کہتے کہ ایک بات یاد رکھیں ان کے ٹیچر نے روائز کی تھی کہ جب بھی آپ کا جو محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی چیز گروہ کرتے کرتے اس محبت قریب یا اس سے اوپر چلی جائے اور اگر آپ شرط ہے کہ نیک انسان ہیں جنرلی مہدین سے محبت کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اپنے آخرت کے بارے میں کنسرن ہیں ٹھیک ہے اس بندے کو اللہ تعالیٰ اس کی اس محبت کے وجہ اللہ سے ٹکرار یہ یہ اوپر جاری ہے اللہ اس کو توڑ دیں گے جس کہ آپ کی جو محبت اللہ کے ساتھ اوپر ہی رہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ وانٹس ہیم ٹو بی ان جنہ ویدہ ہم اور اس محبت کی وجہ سے وہ کہیں چلے گا ہے یوسیپ منہو ہے نا یوسیپ اور یوسیپ بلکل تو اللہ جس سے خیر کا ارادہ کر رہے ہیں اللہ اللہ اس کو اس چیز تکلیف میں ڈال رہے ہیں اور دوسری ریزن فائننشل ہو سکتی ہے یہ مثال طور پر انیمپلائیڈ ہے جوب نہیں لگ رہی بڑے عرصے سے ٹرائے کر رہے ہیں فائننشل کنڈیشن پور ہو گئی کوئی بزنس لاس ہو گیا اچانک جوب چلی گی کوویڈ میں کتنے لوگ ڈپریشن میں گئے گھر بیٹھ کے ماش کی جو فکر ہے نا اس سے تو نوی سلم نے پناہ مانگے ہیں یعنی غربت سے فقر سے پناہ مانگے ہیں میں نے آس بکا میں نے کفری والفقری آس بکا میں نے صاحب بلکل بڑھتے ہیں بلکل اس کے بعد صبح شاہ اور تیسری ریزن میرے خیال میں جو نظر آتا ہے کومن ایشو وہ پاسٹ کے جو ریگریٹس ہیں نا جب آپ پاسٹ کو لے کر بیٹھ جائیں نکل ہی نہیں رہے آپ پاسٹ میں سے بار بار آپ پاسٹ کو کوٹ کرتے ہیں میرے ساتھ یہ ہو گیا میری لائفز آیا ہو میرے کھیلنے کے دن تھے میرا یہ کرنے کا دن تھے ماباپ نے ذمہ داریاں لگا دیں یہ کر دیا وہ کر دیا تو یہ ایک ایسا ایٹیٹیوڈ ہے جو شیطان کو بہت پسند ہے اور یہی سے وہ پکڑتا ہے کہ ٹھیک ہے جی مجھے اس کی تبزوری باتا لگی ہے کہ پاسٹ کے اب ریگریٹس اسے بتائی جاؤ تاکہ نہ یہ ٹوڈے میں رہے نہ یہ فیچر کا سوچ ہے تو یہ تین ریزن ریلیشنشپ فائنینشل ایشوز اور پھر پاسٹ کے ریگریٹس واقعی آپ بھی کچھ ایٹ اگر کریں اس میں